بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں بجلی کے بلوں نے غریبوں کو قبر میں پہنچا دیا ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں لیکن جو آگے ہوگا وہ اس سے بڑا بھیانک ہوگا اب اس بھیانک کا توڑ کیا ہے یہ کسی کو سمجھ نہیں آرہی اب پاکستان میں ایک نیا شگوفہ آنے والا ہے اور اس شگوفے کا نام ہے ایڈوانس میٹرنگ انفرسٹرکچر اے ایم آئی اب یہ کیا ہوتا ہے یہ اصل میں نئے میٹر جو ہیں وہ پورے پاکستان میں اب انسٹال کرنے کا پلان بن رہا ہے اور یہ ایڈوانس میٹرنگ انفرسٹرکچر جس کو اے ایم آئی کہتے ہیں یہ آن میٹر کی طرح نہیں ہوتا اصل میں یہ پورا انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت اب جو ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی الیکٹریسٹی استعمال کی ہے کتنا سب کچھ ہوا ہے وہ ڈیریکٹلی جائے گا پیچھے وابڈہ کے پاس یعنی اب پورے پاکستان کے میٹرز بدلنے کی تیاری ہے میٹرز ہوں گے وہ اس کے پیشے کون بیگ کرے گا کیونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ عوام نے تو پیسے بیگ کیوں بھی ہیں وہ میٹرز کے یا تو وہ جو ڈیٹا ہے وہ اس کا نیا لانے کے لیے سارا سسٹم نیا لانے کے لیے عوام کی جیبوں سے دوبارہ پیسہ نکلوایا جائے گا یا پھر بجلی کے بل اتنے زیادہ بھیجے جائیں گے کہ ان میں میٹرز کی قیمت بھی لگا دی جائیں اب یہ اصل میں سسٹم کام کیسے کرتا ہے یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ نے الیکٹری سٹی جتنی استعمال کی تھی کہ آگے پہلے کیا ہوتا ہے کہ لوگ الیکٹری سٹی استعمال کرتے ہیں دو طریقے کی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یعنی بہت زیادہ بجلی چوری بھی ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اگر ایک لاکھے میں ایک لاکھ یونٹ گیا ہے اور وہاں سے بل آرہا ہے چالیس ہزار کا اور باقی ساٹھ ہزار میٹر ریڈر کے ساتھ مکمکہ ہوا ہے یا لائن لاسز کی وجہ سے یہ الیکٹری سٹی زائع ہو رہی ہے یا کچھ ایسا سسٹم ہے کہ لوگ میٹر ریڈر کے آنے سے پہلے ڈمی میٹر جو ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں یعنی جو لگا ہوتا ہے اور آنے سے چند دن پہلے اس کو اتار دیتے ہیں تاکہ ریال ریڈنگ اس کو لگے اور یہ ملی بھگت کے بغیر روابڈا کے عملے کے بغیر آپ یہ کام کر رہی نہیں سکتے تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ وہ جس کمپنی نے مثال کے طور پر بجلی دی ہے اور آگے وہ گئی ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں بجلی نہیں جا رہی یعنی جو نال لوڈ شیڈنگ وہاں ہوتی ہے نا کچھ اور ان کا بل بھی کچھ بھی نہیں آتا تو وہ جو چوری کرے ہوتے ہیں عملے کے ساتھ ملکے عملے کو مہینہ لگا ہوتا سب کچھ تو وہ جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے وہ عام لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر اگر ایک علاقے میں دس لاکھ یونٹ گئے ہیں اور وہاں سے بل دو لاکھ کلیکٹ ہوا ہے اور پچیس تیس گھروں کے اندر باقی ساری بجلی گئی ہے تو وہ کام یہ کریں گے کہ سارے علاقے کو تھوڑے تھوڑے چار سو پانچ سو چھے سو یہ اس طرح کر کر کہ وہ ساری یونٹس ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ تو پاکستان کے اندر کام چلتا ہے اب یہ جو ای 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 ہوگا یہ اصل میں آپ کا جو ڈیٹا کلٹ کر لے گا وہ وائرلیس کے طور پر کرے گا اس میں اصل میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے وہ ریڈیو بیس ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو آپ کے میٹر کو ریڈ کرتا ہے اور وہ میانول ریڈنگ اور سارا کچھ سسٹم ختم ہو جاتا ہے جس طرح پرانی ای 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 مار ہوتا تھا آٹومیٹک جو ریڈنگ ہوتی وہ ختم اب یہ ڈیریکٹ ڈی آپ نے کس طرح استعمال کیا ہے کتنا ہوگا یہ سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ چلا جائے گا پیچھے یعنی وابڈا کے پاس جائے گا ڈیٹا اور آپ کے پاس بھی آ رہا ہوگا وہاں پیچھے بھی جا رہا ہوگا ابھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو لمبی لمبی تارے ہوتی ہیں وابڈا کے عملے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا چیک کرنے کے لئے کلمب میٹر ہوتا ہے وہ تار گردگی لگاتے ہیں ان کو ایمپیر بدا چلتا ہے یا لوڈ کتنا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں بجلی چوری ہو رہی ہے جو کہ اصل میں وابڈا کے عملے کی مدد سے ہوتی ان کو مہینے جا رہا ہے ان کا بھتا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے میٹر سے لگائیں گے اے ایمائی ٹیکنالوجی ہوگی جو وائرلیس ہی پورے یعنی وائرلیس لی جائے گا ڈیٹا پورے کا پورا پیچھے اور اس کو شاید میٹر ہیڈر کو آنے کی وزید ہوتی ہوگی وہ آٹومیٹکلی وہیں پر ہیڈنگ دے کر آپ کو بل لگا دیا کریں گے اب اس ساری صورتحال کے اندر جو اصل میں ٹیکنالوجی ہوتی ہے سنسر یوز کرتا ہے ریموٹلی کنٹرول ویریابلز ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی پوری طرح ایک وائرلیس سسٹم ہوتا ہے جس کے عدد آپ کا سارے کا سارا معاملہ پتا چلتا ہے اب اس میں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ گھر کی لٹ سے ویسے تو بظاہر یہ بڑا زبردس ہے اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہونا یہ چاہیے جس طرح پوری دنیا میں ہوتا جہاں یہ میٹرز لگے ہوتے ہیں وہاں یہ کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر میں بجلی چوری ہو رہی ہے کچھ زیادہ چل رہی ہے تو وہ آپ کو الٹ جاری کر دے کہ بھئی آپ کے موبائل پر میسی جا جائے کہ یہ دیکھو بجلی زیادہ جاری ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا وہ چاہیں گے کہ ہو تاکہ بل ہم زیادہ دے اب اس سارے صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے فائدہ تو ہوتا ہے عام یوزر کو لیکن کیا بجلی سستی ہوگی اس سے سبھالی بہتا نہیں ہوتا آج آئی ایم ایف کی چیف نے تو آپ کو کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم نے تو ان کو کہا تھا پاکستان کو کہ آپ غریبوں پر بوجھ نہ ڈالے لیکن انہوں بوجھ ڈال رہے ہیں اب اس صورتحال میں ہم نے آئی ایم ایف کو دکھانا ہے کہ دیکھو نا یار ہم کیا کرے پاکستان کے اندر ہم امیروں پر نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہم خود ہی شرافی ہیں ہم خود امیر ہیں ہم تو جادے غریب مر جائے تو اب وہ نیا ایک دھکوصلہ لے کر آ رہے ہیں اب ایک بات بتائیے یہ میٹر اگر لگ جاتا ہے اور آتا ہے کہ جی آپ کے گھر میں بجلی یوز ہو رہی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ایک علاقے میں ایک لاکھ یونٹ گئے ہیں بجلی کے اور اس میں سے دس بیس پچیس ہزار یونٹ وہ لائن لاؤسز جو ہے وہ لمبا لمبا جو گیپ ہے وہ پرانا سٹرکچر بنا ہوا ہے ہمارا الیکٹرسٹی کا اس کی وجہ سے وہ لائن لاؤسز کی وجہ سے وہ ساری الیکٹرسٹی زائع ہو جاتی ہے تو وہ جانتے ہیں وہ جو زائع ہونے والی الیکٹرسٹی ہے وہ کامبر جاتی ہے وہ آپ لوگ کو ہم لوگ کو بل میں ڈال کر آتی ہے اور وہ بل کیس طرح آتا ہے کہ میٹر ریڈر آتا ہے اگر اسے پندرہ تاریخ کو آنا ہے تو وہ میٹر کی جو ریڈنگ ہے پندرہ تاریخ کی لے کر جائے گا لیکن دو سو تین سو یونٹ ایکسٹر ڈال گیا آپ کو جائے گا اور جب آپ کو بل آئے گا تب تک آپ دیکھیں گے پندرہ بیس دن بعد پچیس دن بعد بل آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میٹر ریڈر گیا تھا تو تب جا کر وہ یہ کام کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کے اور یہ تو ریڈنگ زیادہ لے کر گیا آپ میٹر پر دیکھیں گے تو آپ نے یوز بھی کر لیا گا اتنے دن تک پھر وہ آپ بل بھی نہیں چینج کروا سکتے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سمپل سا طریقہ کار کرتے ہیں وہ اصل میں اپنے میٹر کے اوپر ایک چٹ لگا دیتے ہیں اور اس چٹ کے اوپر لگ دیتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو میٹر ریڈر ہے وہ ریڈنگ لینے سے پہلے گھر میں رابطہ کرے لازمی رابطہ کرے تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ رابطہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ آپ جائیں میٹر ریڈر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تصویر لے آپ کے میٹر کی اور وہاں پر پتا چلے آپ نے کتنے یونیس یوز کی آپ بھی اپنے موبائل میں سیو کر لیں تو آپ کو پتا ہو کہ آج پندرہ تاریخ ہے اتنے بچ کر اتنے منٹ پر یہ ریڈنگ لے کر گیا یہ تھوڑا سا کام آپ کو کرنا بڑے گا یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ بھئی آپ مجھے میسیج کریں جو کہ وہ کسی کو نہیں کرے گا لیکن آپ اتنا کریں اسے کے کہ ریڈنگ میرے سامنے لے کر جانی ہے تو نے کیونکہ وہ آپ کی ریڈنگ بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں اس طرح آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی الیکٹریسیٹ آپ کے بل جب جائیں گے تو آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے تو اب جو صورتحال پیش آ رہی ہے وہ نئے میٹرز انہوں نے لگانے ہیں اور نئے میٹرز وہ بجلی آپ کی کم نہیں ہونی وہ زیادہ ہونی ابھی مہنگی ہونے والی ہے پیٹرل بھی مہنگا ہونے والا ہے یہ مزید ہونا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاتھ سے بلکل سب کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہوئی ہے بلکل ہمارے ہاتھ سے سب چیزیں نکل چکی ہیں نہ کوئی انویسٹر آپ کے ملک میں آنے کو تیار ہے بجلی کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کو ہم نے کہا تھا کہ یار آپ ہمیں تھوڑا سا ریلیف لے دینے دیں لوگوں کو ہم نے آگے سے جان دیں آئی ایم ایف کو کیا کہا آئی ایم ایف نے ہمارا جو پلان تھا انہوں نے کہا پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس صورتحال کے اندر امیروں پر کتنا ٹیکس لگائیں گے اور اس کی کلیکشن کیسے ہوگی کیا معاملہ ہوگا ہم نے اس کے بعد آئی ایم ایف کو جواب جانتے ہیں کیا دیا ہم نے کہا رہنے دے ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں نے بل جمع کروا دیئے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو یہ کہا ہے تو وہ لوگوں نے تو بل جمع کروا دیئے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یار کوئی نہیں ہے کوئی پاکستانیوں کو اگر ہزار کا بھی پیٹرل مل جائے گا ڈلوالیں گے اور اگر الیکٹری سٹی کا جو ریٹ ہے وہ دو سو تین سو چار سو بر بھی ہو جائے گا تو کر لیں گے اگر کسی کے پاس بیسے نہیں ہوگا تو اپنے کٹرے بیج دے گا گردہ بیج دے گا تو وہ کریں گے تو صحیح نا تو یہ اصل میں اس وقت شروع تحال ہے کہ لوگ کر لیتے ہیں وہ بل جمع کرا لیتے ہیں چاہے ان کو گھر کا زیور بیچنا پڑے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے تو ہم نے بھی آئی ایم ایف کو کہا دے یار ہم نے کچھ زوتی لی ان کو کہا ہے یار ہمارے لوگوں نے بل جمع کروا دی اور بڑی تعداد میں کروا دی ہے اور مسئلہ ہی نہیں بلکہ وہ بڑے خوش ہوئے ہیں کچھ لوگ یہ دیکھا کہ استعداد تو ہوا تھا پورے ملک اندر الیکٹسٹی کے خلاف لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ بہت زیادہ لوگوں نے بل جمع نہیں کر رہے ہیں اب دوبارہ جب اگلے مہینے ان کو جمع کروانا پڑا تو پچھلا جرمانہ بھی لگا ہوا ہے یعنی اگر کسی کا پچاس ساٹھ ہزار بے بل تھا تو اس کو تین چار پانچ ہزار ایکسٹرا اس کو اب جرمانہ بھی بھرنا پڑا ہے اگلے مہینے کا بھی اور سب کچھ تو یہ جو حصل میں صورتحال ہوئی ہے اب ہم یہ کوشش کرے ہیں کہ ہم آئیے مفیو باگیوں کو گئے ڈھکوصلہ کر گئے کہ یار دیکھو ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم کوئی ریڈنگ لیں گے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے وہ اتنی زیادہ بجلیز آیا اور یا وہ عوام کو ڈالنا بند کر دو گے جی نہیں وہ تو ڈبل ہو سکتا ٹرپل ہو جائے کیونکہ بجلی جتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اتنی زیادہ چوری ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ حملہ جو بابڈا کا ہے وہ تو ملا ہوتا ہے اور وہ تو چاہیں گے کہ ان کے خوابے بند ہو تو اس صورت کے حال میں آپ بھول جائیں کسی صورت آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینے دیں گے نہ تو کوئی ریلیف ملنے والا نہ کچھ ہاں میٹر چینج ہو جائے گا اور یہ نہیں پتا کہ اس کے پیسے کون پھے کرے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں